روزے سے رخصت کس کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر عذر کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے اور بعد میں وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتا ہے تو اس ایک روزے کے عجر کو نہیں پاسکتا جو اس نے رمضان میں چھوڑ دیا اس قدر عجر و ثواب کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ ایسی حالتوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی دی جن میں روزہ رکھنا انسان پر بہت بھاری ہو سکتا ہے بہت دشوار ہو سکتا ہے ہمارے دین کا حسن ہی یہی ہے کہ وہ دین فطرت ہے اس میں کسی بھی انسان پر ناروا بوجھ نہیں ڈالا گیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْأَهَا اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسط سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا اس کو تکلیف نہیں دیتا بیمار کو بھی روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے لیکن بیماری کیسی بیماری ہو جس میں انسان روزہ نہ رکھے یقیناً وہ بیماری جس میں روزہ رکھنے پر بیماری میں اضافے کا اندیشہ ہو یا جان جانے کا خطرہ ہو اس کے علاوہ ایسے بوڑے لوگ جو بظاہر کسی بیماری کا شکار نہیں لیکن بڑھاپا بزاتے خود ان کے لیے ایک بیماری اور کمزوری کی حیثیت رکھتا ہے ان کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بوڑے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اور اس پر کوئی قضا نہیں ہے اور بیمار شخص اگر صحت یاب ہو جائے تو عام دنوں میں وہ اپنے روزوں کی قضا رکھ سکتا ہے یعنی گنتی مکمل کرنا ہوگی اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں گھر گیا ہے جس سے اسے کبھی بھی صحت کی توقع نہیں تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان میں ہی اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دے اور ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے تو اس طرح اگر وہ رمضان کے بعد روزوں کی قضا نہیں بھی رکھتا تو انشاءاللہ اس کا کفارہ ہو جائے گا اسی طرح کچھ حالتیں ایسی ہیں جو براہراس بیماری کے زمرے میں تو نہیں آتی لیکن بیماری سے قریب تر ہیں مثلاً حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے حدیث میں آتا ہے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے یعنی ایسی خواتین بھی اس حالت میں روزہ نہ رکھیں لیکن بعد میں وہ اپنے روزوں کی قضا دیں اسی طرح حائزہ عورت اسے بھی ان ایام میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے ہاں بعد میں وہ بھی اپنے روزوں کی قضا دے گی روزہ چھوڑنے کی ریائت خاص طور پر مسافر کے لیے ہے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہمارے سامنے ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں اور وہ کسرت سے روزہ رکھنے والے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہے تو رکھ چاہے تو نہ رکھ گوئے اس معاملے میں چوائس دے دی گئی کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور جو چھوڑنا چاہتا ہو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے صحابہ کرام کا طرز عمل ہمیں کچھ یوں پتا چلتا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور بعض نہیں رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود کوئی ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتا تھا صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم سولوے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لئے نکلے ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض لوگوں نے چھوڑ دیا نہ روزہ دار نے بے روزہ پر اعتراض کیا اور نہ بے روزہ نے روزہ دار پر کوئی اعتراض کیا یعنی دونوں ہی اپنے آپ کو درست سمجھتے تھے اور کوئی کسی پر عیب نہیں لگاتا تھا چونکہ دونوں حالتیں درست حالتیں تھی اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں مکہ کا سفر اختیار کیا جب مقام قدید پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کر دیا اور لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک مسافر اگر گھر سے روزہ رکھ لیتا ہے اور سفر میں اس کو نبھانے میں مشکت پاتا ہے تو اسے افطار کی بھی اجازت ہے ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا حجوم دیکھا لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے لوگوں نے عرض کیا یہ شخص روزہ دار ہے آپ نے فرمایا دوران سفر روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے چونکہ رخصت ہے اس لئے کوئی بھی شخص مشکت میں پڑھ کر اگر سفر میں روزہ رکھتا ہے تو ایسا کرنے سے کوئی نیکی میں اضافہ نہیں ہوتا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دین کی دی ہوئی رخصتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے ایک اور حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ جس طرح انسان کے لئے پابندیاں کو قبول کرنا پسند کرتے ہیں اسی طرح وہ اپنے بندوں کے لئے یہ بات بھی پسند کرتے ہیں کہ بندے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہمیں کوئی نہیں جانتا ہماری نفسیات سے اس سے بڑھ کر کوئی واقف نہیں لہٰذا اس کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ کون شخص کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اور کس حال میں کیسا طرز عمل اختیار کر سکتا ہے اس لئے جہاں کہیں رخصت کا معاملہ ہو وہاں رخصت سے فائدہ اٹھانا بھی نیکی ہے تو یہ چند ایک صورتیں ایسی تھی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرض کی ادائیگی میں لوگوں کو رخصت دی ہے نمبر ایک مسافر نمبر دو بیمار نمبر تین بڑھے لوگ نمبر چار حائزہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت مجھے ورد سکتا ہے